ہالو فرنس میں ہوں گلزار حاشم آج ہے میرا آٹھوان دن دبائی میں جیسا کہ یہ میری سیریز چل رہی ہے میرے ٹرانسفر کی فرام ابو دعبی پندرہ دن کے لیے تو خیرت سے سات دن گزر گئے اور سیکنڈ ویک کا فرس ڈے ہے تو میں نے گاڑی نکالی اور سب سے پہلے میں آیا ماسا کے پاس اور فرچوٹیٹلی مجھے مل گئی پارکنگ تو میں نے کہا بجے اس کے میں کسی اور ریسٹورن میں جاؤں ماسا پہ ہی ناشتہ کرتے ہیں لائٹ سا تو میں نے آیا اور میں نے آرڈر کیا زیادہ کچھ نہیں بس ایک جیم بٹر سینڈوچ اور اس کے ساتھ ایک چائے میں نے آرڈر کی موصلی میں اگر ماسا پہ ناشتہ کرتا ہوں تو یہ ہی لائٹی ناشتہ کرتا ہوں وانا تو ماسا کے لیے بس چائے کافی ہوتی ہے جو آپ کا موڈ اچھا کر دیتی ہے تو خیر میں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں نکلا اپنے سفر کی طرف جہاں مجھے اپنے گیسٹ کو پک اپ کرنا تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہو شیخ زاہدرو جس کی سکائی لائن پوری دنیا میں مشہور ہے پھر میں نے تھوڑا سا میٹرل سے ریس کیا لیکن میں جیت گیا کیونکہ میرے پاس تھی مرسیڈیز پھر میں آیا اب انہیں پام کے ریا میں آپ میرے رائٹ اور لیپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہو یہ شورلین بیلڈنگز ہیں ایک ہی کلر کی اور ایک ہی سائز کی پھر میں پہنچا گیسٹ کی لوکیشن پہ جہاں پر مجھے پک اپ تھا لیکن مجھے گیسٹ نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایڈریز دے رہا ہوں وہاں جا کے بیرا پارسل لے کر رہے ہیں تو ابھی اب میرے رائٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پام فائیو ہوتل اور اس کا انٹرنس اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پلیز ضرور جائیے گا آپ کو بہت مزا ہے گا ہیپنس مل جائے گی اس کے انٹرنس میں مجھے ساری فائیو ہوتلوں میں مجھے پام فائیو کا انٹرنس بہت اچھا لگتا ہے اور جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں خیر مجھے گیسٹ نے کہا کہ میرا ایک پارسل ہے وہ پک اپ کر کے آنا تو وہ میں پک اپ کیا اومی سکیم ٹو کے ایڈیا سے تو پھر میں نے لیا جھومیرا روٹ جو کہ بہت فیمس ہے یہاں پر آپ کو سارے بیچس ملتے ہیں جھومیرا ہوتل ملتی ہے گیسٹ کو میں نے ڈراغ کیا اسی پوائنٹ پر جہاں پر ان کو جانا تھا کیونکہ ڈی آئی اپسی میں پہلے بھی پتا چکا ہوں کہ کام کر چکا ہوں تو مجھے ریسٹورین کے آفیسز کا سب پتا ہے تو خیر پھر میں آیا چوہترام میں جہاں میں ڈیلی آتا ہوں جب سے اگر ڈی آئی اپسی آنا ہوتا ہے گیسٹ کے ساتھ تو میں چوہترام ضرور آتا ہوں اپنے لنچ کے لیے یہاں ڈینر کے لیے تو خیر آج لنچ ٹائم تھا تو وہی میں نے اپنا ریگولر جو کنٹینیو سلی میں کھاتا ہوں یوگرٹ ڈال شاول اور میں نے لیا واٹر ملون کا چھوٹ اصاب پیکٹ تو خیر میں آیا کاؤنٹر پہ کاؤنٹر پہ آنے کے بعد پیمنٹ کی لیکن شہترام میں ایک اچھی چیز ہے کہ یہاں پر آپ پرچیزنگ کے بعد اور لنچ ٹائم میں یا ڈینر ٹائم پہ سٹنگ ایریا ہے جہاں پر آپ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہو تو آپ ایزی ہو جاتے ہو ان سٹریٹ کے آپ جا کے باہر گرمی ہے وہاں بیٹھو یا اپنے آفیس میں ٹیک اوئے کر کے لے کر جاؤ بہتر ہے کہ وہیں بیٹھو وہیں پہ خانہ کھاؤ اور وہیں پہ آپ فری ہو کے ایزی ہو کے آپ اپنے آفیس میں جا سکتے اور پھر میں نے کھا تھوڑا سا ان کو تھوڑا تیز بھگاؤں اس کے بعد جی میرا فیورٹ ایریا میں آئے گیسٹ کے ساتھ البراری میں یہ ایریا مجھے دوبائی میں سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ واحد ایریا ہے جو پورا گرین ہے ایٹماؤسفیر اتنا اچھا ہے کیا بتاؤں تو کافی ٹائم وہاں البراری میں گزرنے کے بعد دوبارہ ہم آئے ڈی آئی اپسی میں ڈینر کے لیے تو میں نے کہا ان کو دوبارہ رات میں بھی بھگاتا ہوں اور آپ کو رات کی لوکیشن بھی دکھاتا ہوں کہ ڈی آئی اپسی رات میں دکھتا اتنا اچھا ہے کیونکہ میں ہر ویڈیو میں اگر میں ڈی آئی اپسی آ رہا ہوں تمہیں ڈی آئی اپسی ایریا کی میں آپ سے تعریف کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں نے وہاں کام بھی کر چکا ہوں تو میں نے کہا چلا بھی نائٹ ٹائم ہے تو آپ کو یہاں کی لوکیشن آپ کو اور اچھی لگے گی تو جو انٹک چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی جیسے جو ڈیکوریشن آپ کو اس ایریا میں ملیں گی آپ کو بہت اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو یہاں پر گولڈ کے جتنے بھی جیسے دھماک ہے تو ان کی بھی پروڈکٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کارٹیر کی پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کچھ یہ ویڈیوز بنائی میں نے کہا آپ کو یہ دیکھا ہوں اور یہ آپ نائٹ کا لک دیکھیں بلو لائٹس میں کتنا پیارا لگتا ہے ڈی آئی اپسی کا ایریا ویسے دوبائی تو پورا خرق انس پرڈکچر جتنا بھی ہے وہ جو نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے چاہے ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہو چاہے جے بی آر کا ایریا ہو تو خیر اس کے بعد مجھے انسٹرکشن ملی کہ بھئی آپ چلے جائیں ائرپورٹ ٹرمینل ون وہاں سے ایک گیس کو پک اپ کرنے کے لیے تو بھائی میں آ گیا ٹرمینل ون پہ اور میں نے جیسے ٹکٹ نکالی پھر میں نے ڈھونڈی پارکنگ کیونکہ جب نائٹ ٹائم پہ آپ جاتے ہو تو فلائٹس کافی ہوتی ہیں تو میں نے کہا اللہ خیر مجھے ٹکٹ میں پارکنگ مل جائے تو پارکنگ ملنے کے بعد میں آیا ائرپورٹ کے آرائیول کے ایریا میں جہاں پر پھر مجھے یاد آیا کہ گاڑی میں ایمنیٹیز کام ہے تو پھر میں نے پہلے تو دیکھا کہ اب میں کہاں سے لوں تو خیر مجھے وہاں پر سپینیز مل گیا تو میں سیدھا گیا اسپینیز شاپ میں یہاں سے ریپریزنٹوں کو میں نے پوچھا مجھے یہ پانا پانی چاہیے جو بوٹل میں ہو پلاسٹک کی بوٹل میں کبھی یوز نہیں کرتا کیونکہ یہ مجھے علوج نہیں ہے کہ کوئی بھی بوٹل چاہیے جتنی بھی مہنگی ہو لیکن پلاسٹک میں مجھے نہیں یوز کرنی تو خیر مجھے میں نے تقریباً چھے اور چھے بارہ بوٹلیں لیں چھے مینے لیں جو نورمل ٹیمپرچر کی اور چھے مینے لیں کولڈ کی تاکہ اگر گیسٹ کو ابھی چاہیے تو وہ بھی ڈرینک کر سکتا ہے تو فوراں سے میں نے آکے ٹرانک میں رکھی اس کے پاس کچھ میں نے اگلی سیٹ پہ رکھی اور دو جو اس میں سے تھنڈی نکال کے پھر میں نے اپنی جتنی بھی امنٹیز ہم نورملی رکھتے ہیں وہ میں نے بھی گاڑی میں رکھی پھر میں آیا آرائیول کے سیکشن میں جہاں پر مجھے کرنا تھا ویٹ اپنے گیسٹ کا اور اگر یہاں پر آئیں گے تو آپ کو بالکل سامنے رینٹل کارز کے سارے بورڈ ملیں گے فرنچائز ملیں گے ان گیسٹوں کے لیے جو اپنا انٹرنیشن لائسنز لاتے ہیں اور یہاں پر آکے ڈرائیو کرتے ہیں تو ان کے لیے اچھی فیسولیٹی ہے اگر ان کے پاس ڈاکومنٹس ہوں تو وہ کمپلیٹ تو ان کو گاڑی رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو خیر میں دوبارہ ان کو ڈراب کر کے گیسٹ کو فرمے نکلا اپنی گھر کی طرف تو یہ ہے شیخ زاید روڈ میں تھوڑا سا لائٹ کم کر کے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تھا کہ نائٹ میں کیسا دکھتا ہے تو دوبارہ میں آیا ابھی آپ ٹائم بھی دیکھ سکتے ہو کیا ٹائم ہو رہا تھا کہ ہم سوا دو بج رہے ہیں تو خیر میں نے فائنلی میں پہنچا وولٹر سینٹر پہ کیونکہ میں رہتا ہوں جافلیا میں اور وولٹر سینٹر کا سب کو پتا ہے کہ اس میں چھے اگزٹ ہوتے ہیں اور ڈیلی کچھ نہ کچھ اس وولٹر سینٹر پہ ہوتا ہی رہتا ہے اور جافلیا کا ایریا ہو تو بھائی پارکنگ مجھے ملی نہیں بہت بہت مشکل سے مجھے باخر مو بی ہے جو جافلیا میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے اس کے بیک سائٹ پہ مجھے پارکنگ گلی جہاں پر میں نے کاری پارکنگ کرنے کے بعد اور مجھے پھر جانا تھا صبح بارہ بجے تو میں نے تقریباً چار گھنٹے کی پارکنگ لگا لی پارکنگ لگانے کے بعد پھر میں نکلا اپنی گھر کی طرف تو دوستو بہت شکریہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کافی میسیجز آتے ہیں ان کے میں بات کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں کل